آپ کو کیا لگتا ہے بکرز میں مجھے آدم ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اقرار نہیں کیا تھا اس میں وہ گھدے کا گوش بیشتے تھے صاحب تو اقرار ان سے جب بات کر رہا تھا تو وہ اس بات پہ بذت تھا جسٹیفائیڈ تھا وہ بذت تھا جسٹیفائیڈ تھا وہ کہہ رہا تھا نہیں میں صحیح کر رہا ہوں میں حلال کام کر رہا ہوں میں حرام تو نہیں کر رہا ہوں گھدہ کھانا جائز ہے اور اس نے بہت ساری چیزیں بتانی شروع کر دیتی تو جسٹیفائیڈ لوگوں کو تو جو ظاہر سی بات ہے اپنی طرف سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جان کے کوئی غلط کام کرتا اگر کوئی روزے میں سگنل توڑتا ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں میں امی اور ابو کیوں کہتا ہوں روزے میں اگر وہ سگنل توڑتا ہے کسی کو چپیڑ مارتا ہے کسی کو دھتا دیتا ہے بانا اس نے یہ رکھا بھائی کہ چونکہ روزے میں میں نارمل نہیں ہوں تو خیر ہے میرے کافی چیزیں اللہ ہوئے ہیں یہ جو گدہ بیچ سر ہے نا اس کو اللہ کی اس نے اپنے آپ کو کیاں چونکہ میرے مجبوری ہے میں آپ دور کے بات کر رہے ہیں میں نے خود ایسے سے بزرگان کے انٹریوز آف ٹی وی پر دیکھنے شروع کر دی ہیں جو کراچی کی مثال تھے جو موبائل بندوق لے کے لے آتے ہیں موبائل شنج جاتے ہیں تو یہ بھی تو بیچارے بھروزگار ہیں اصل میں یہ اگر قوم کی حالات ہونا کہ جب اجتماعی لیول کے اوپر آپ گناہ کو جسٹیفائی کشن کے باکس میں ڈال رہے ہوں تو پھر دیکھیں اگلی نسل کیا آتی ہے پھر یہ آجوج ماجوج ہمارے میں سے نکلیں گے گناہ کو تو جسٹیفائی آپ نے کر دیا تھا آپ نے یہ کیا آگلے نے سو کرنے کیوں نہ کرے وہ کیونکہ دروازہ تو آپ نے جان نہیں کھولا تھا کسی ایک گناہ کو بھی کسی ایک کیٹیگری میں بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں